فیصل امیر آپ سے مخاطب ہوں آج کوٹلی کے اندر الیکشن کمیشن کے ممبر فرد میر صاحب کی اہم پریس کانفرنس ہوئی سب سے پہلے جو انہوں نے میں آپ کو جب بات بتاؤں ہوں بچی تو انہوں نے بہت باتیں کی ہیں ایک طویل جو ہے وہ بریفنگ تھے صحافیوں کے ساتھ بات جیت وہ کر رہے تھے اس موقع پر ڈپٹی کمیشن کوٹلی ساجد اسلم صاحب ہی ان کے ساتھ تھے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیا میٹر کی شرط جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن میں ختم ہوگی یا نہیں وہ لوگ جو پچھلے پچیس تیس سالوں سے الیکشن کا انتظار کر رہے تھے کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے تو ہم بھی الیکشن لنیں گے ان کے لیے جو سب سے پہلی خبر ہے وہ یہ کہ فلحال جو ہے وہ فرد میر صاحب نے بلکل یہ کلیر کر دیا ہے کہ میٹر کی شرط جو ہے وہ لازم ہوگی اور بہت حد تک جو ہمیں لگ رہا تھا کہ میٹر کی شرط ختم ہو جائے گی اور وہ پرانے سیاسی کارکنان جنہوں نے ساری زندگیاں جو ہیں وہ سیاسی پارٹیز کو دی جنہوں نے پوری پوری زندگی جو ہے وہ سیاست کی اور ان کا ایک خواب تھا کہ وہ بھی بلدیاتی الیکشن لڑ کر جو ہے وہ سیاسی میدان میں آئیں ان کی جو تمام تار امیدیں ہیں وہ دم توڑ چکی ہیں فل وقت اب کلیر کیا ہے فرد میر صاحب نے کہ میٹر کی شرط جب وہ انتہائی ضروری ہے چونکہ جو ایک کونسلر ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اس حوالے سے انہوں نے یہ بات واضح طور پر کہہ دی ہے آپ کو بھی سنواتا ہوں کہ اس حوالے سے انہوں نے کیا کہا جو نمبر منتخب ہوگا وہ مسالتی کمیٹیوں کا بھی وہ فیصلے کرے گا ایک سٹاف میں مر بھی اس کے پاس نہیں ایک ٹکنوکریٹ بھی نہیں اس کے پاس جن لوگوں نے رکھا نا یعنی یہ سوچ سمجھ کے جس وقت اس وقت لوگوں نے انیس سو نوے میں رکھا یہ آج نہیں رکھا ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کم از کم میٹر کی کلیٹ بندہ ہو جو کم از کم اپنے طور پر کچھ لکھ پڑ بھی تو سکے نہ اس کے علاوہ صحافی نے جب فرد میر صاحب سے یہ سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ ہمارے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کلب جو ہے وہ ایم ایل اے صاحبان کا یعنی کہ ایم ایل اے کلب جو ہے ان کی پوری پوری کوشش ہے کہ کسی طرح اس الیکشن کو رکھوایا جائے پہلے بھی میں نے ایک وی لاغ اس کے اوپر کیا تھا کہ کوششیں جو ہے وہاں گمت اور اپوزیشن کے جانب سے جاری ہیں کہ کسی طرح بلدیاتی الیکشن کو رکھوایا جائے تو جب صحافی نے یہ سوال کیا فرد میر صاحب سے کہ کیا جو ایم ایل اے صاحبان ہیں وہ اس الیکشن کو رکھوانا چاہتے ہیں اور وہ اس میں اس کو رکھوانا میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس کے اوپر فرد میر صاحب نے کیا جواب دیا سر باز دکھا چاہ رہی ہے کہ ایم ایل اے کلب جو ہے وہ ان الیکشن کو سبوتاج کرنے کے لیے سرگر میں اس میں کوئی صداقت ہے یا جناب کا نوٹس میں بلوات ہے ہمارے نوٹس میں کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی سبوتاج ہو نہیں سکتا سپریم گورٹ تو فائنل فیصلہ ہے لیٹ آخری دے دی ہے میکسیمم گورنمنٹ نے تین دفعہ سپریم گورٹ میں اپیل کی ترخواست دی ہے تو ہمیں تو کوئی مطلب مجھے تو زیرو پرسنٹ چانس نہیں لگتا کہ اس میں کوئی آگے جانے کا دیشہ ہو صافیوں کے ساتھ گفتگو میں شاہنواز بڑھ صاحب نے بھی ان سے ایک سوال کیا وہ یہ کہ بلدیاتی لیکشن تو ہو جائیں گے لیکن ہمارے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس میں جو کونسلرز ہیں یا دیگر جو لوگ منتخب ہوں گے لیکن اس سوال کے جواب پر حامد فرد میر صاحب نے کہا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی کام ہوگا تو اس موقع پر انہوں نے مختصر سی بات کی وہ بھی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ انہوں نے اس سوال کے جواب میں کیا کہا کہ ازاد کشمیر کی حکومت بلدیاتی انتخابات کے بعد کونسلرز کو ملنے والے اور میرز کو ملنے والے اختیارات کو کمی کرنے کے لیے کوئی ایسا اجنڈا اس نے اتیار کیا ہوئے جس کے اتیار ان بلدیاتی اور کارپریشن اداروں کے سربران کے پاس اختیارات بہت سارے کم ہو جائیں گے اس بات میں کتنی صداقت ہے آپ اس کو بلیو کرتے ہیں ازاد کشمیر حکومت جو کچھ بھی ہو سکتا ہے جو کتی ساتھ تک جنہوں نے الیکشن نہیں ہونے دی ہیں وہ کیا ہو اب فرد میر صاحب تو پورے ازاد کشمیر میں جارہی ہیں وہاں پر وہ صافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں پچھلے دو تین دنوں سے جو ہے وہ پورے ریاست پوری ریاست کے اندر جو ہے وہ دوروں کے اوپر مختلف ازلا میں جا کر نوانے صافیوں سے گفتگو کی پریس کانفرسنس کی آج بھی وہ کورٹلی کے اندر موجود تھے اب یہاں پر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں گا کیا بلدیاتی الیکشن ہوں گے یا نہیں یہ ایک بہت اہم سوال ہے اس کے اوپر انہوں نے تفصیل سے بات کی اور چونکہ ہمارے جو سیاسی کارکنان ہیں ان کے لیے جو سب سے بڑی خبر ہے سب سے جو اہم خبر ہے وہ یہی ہے کہ کیا آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی الیکشن ہوں گے یا نہیں کیا جو ایم ایل اے کلب ہے وہ بلدیاتی الیکشن کو رکوانے میں کامیاب ہو گئے یا نہیں اس کے اوپر فرط میر صاحب نے کیا کہا یہ بھی میں آپ کو سنواتا ہوں یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ سپرین کورٹ نے ایک دفعہ ٹائم مقرر کیا پھر اگست والا ٹائم تھا پھر اکتوبر کا ٹائم آ گیا گورنمنٹ کی اس کی اپلیکشن کے اوپر اور تھرڈ ٹائم جو سپرین کورٹ میں ابھی دوبارہ اپلیکشن گئی تھی سپرین کورٹ میں اور انہوں نے تھرٹیت مومبر سے پہلے پہلے الیکشن کی ریٹ دے دیئے تیر مرائل میں کرانے کا بھی انہوں نے ہمیں وہ اس میں فیصلہ دے دیا ہے تو چنانچہ ابھی الیکشن کا جو پراسس ہے وہ اگلے لیڈ افتے میں مکمل ہو کے شیڈول بھی آنے کا امکان ہے اور اگلے پرگام بیس دن میں شیڈول بھی آ جائے گا تو اس لیے لوگوں کے آپ کے توصد سے یہ لوگوں کو بتانا یہ ضروری ہے آپ کے رابطہ چونکہ درمیان میں آپ لوگ محصر ہیں آپ کی آواز لوگوں کو تقزاری ہے آپ لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہوں گے اور جس طرح کی گفتگو آج فرد میر صاحب نے ہمارے سامنے رکھی اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہوں گے اللہ کرے بلدیاتی الیکشن ہوں اگر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو تمام تار سیاسی کارکنان کے لیے بہت بڑی خبر ہے خوشخبری ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام ریاست کے عوام کے لیے خوشخبری ہے لیکن ابھی بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن چونکہ ہماری عدالت آلیہ کا یہ حکم ہے اور اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ اب بلدیاتی الیکشن ہوں گے چونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے اور سپریم کورٹ کے حکم کے بعد جو ہے وہ یقینن جو ہے وہ اس میں حکومت غیر سنجدکی کا مظاہرہ نہیں کرے گی اور سب سے جو ہم بات انہوں نے کہی کہ الیکشن جو ہے وہ تین مرحلوں میں ہوں گے وہ یہ سب سے پہلے چونکہ نیلم کے علاقے میں ہوں گے چونکہ نیلم زفراباد کا جو ریجن ہے وہاں پر نومبر سے ہی سردیوں کا آغاز ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگ علاقے جو ہیں وہاں پر برف کا آغاز ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پر جو ہے وہ تین دن کے وقفے کے بعد پنچ ریجن میں ہوں گے اور سب سے آخر میں جو ہے وہ میر پور ریجن میں الیکشن ہوں گے تو اس حوالے سے ایک جو فرد میر صاحب کی گفتگو ہے آج صافیوں کے ساتھ وہ ایک بڑی مصبت گفتگو ہے اور اس سے اندازہ یہی لگایا جا رہا ہے کہ بلدیات کی الیکشن ہوں گے اور جو بری خبر ہے وہ میٹرک کی سنت کے حوالے سے ہے کہ فی الحال میٹرک کی سنت جو ہے وہ اس کا جو شرط ہے وہ ابھی تک موجود ہے اور یہی لگتا ہے کہ وہ الیکشن تک موجود رہے گی اس لئے وہ تمام سیاسی کارکنان جو الیکشن لڑنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس میٹرک کی سنت نہیں ہے وہ اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیں اور اپنے متبادل امیدوار کے بارے میں بھی سوچنا شروع کر دیں جی ناظرین اس حوالے سے اپنا فیڈبک ضرور دیجئے کا اجازت دیجئے اللہ حافظ